ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد ابن حنبل کی رحمت اللہ علیہ ایک روایت ہے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حج کے راستے میں جو پیسہ خرچ ہوتا اس کا ثواب اللہ کے راستے میں خرچ کرے جیسا ملے گا فی سبیل اللہ لفظ وہاں پر اب اندازہ کرو حج کے راستے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر بتایا تو اللہ کا راستہ کتنی عظیم موشان چیزے یہ ادمی شیر جیسا ہے اگر کسی کی مثال دیئے تو جو موصل لہو ہے تو اس کے اندر وہ چیز زیادہ ہونا ضروری ہے اس کی فضیلت بڑی ہوئی ہونا ضروری ہے تو شیر کے اندر ہمت زیادہ ہوتی ہے تو ہمت والے آدمی کو بھی کیا کرتے ہیں ہمت کی اعتبار سے بھئی آدمی شیر جیسا ہے تو ہج کا جو سفر کی جو مثال خرچ کی اللہ کے راستے کی مثال دیئے کہ ہج کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا آپ اندازہ کرو اللہ کا راستہ کتنی بڑی چیزیں جو کہ ہج کو بھی اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جی مثال دے رہے ہیں ہمارے حضرت جی موڑنا ساتھ سا فرماتے ہیں یہ جو حج ہے نا حج کو دعوت کی نیت سے کرو اب تمہیں مثال کی بھی ضرورت نہیں بلکہ تمہارا حج دعوت بن جائے گا تمہارا حج کیا بن جائے گا جی ارکان ادا کرنا ارکان وہ تو پاس دن ہوتے ہیں بس مینہ کا قیام ہے جی عرفات کا قیام ہے جی اور مزدلفہ کا رات گزارنا ہے شیطانوں کو کنکر مارنا ہے توافع زیارت کرنا ہے اور آخر میں ایک دن شیطانوں کو کنکر مار کے پھر اپنا واپس آ جانا ہے حج کے ارکان تو صرف پاس دن لیکن یہ جو پورا سفر ہوتا ہے نا اس میں ہم دعوت کی نیت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام کو سفا کی پہاڑی سے شروع کیا اور حج کے موسم میں کھلم کھلا کیا مینہ کے خیموں میں مینہ کے قیام میں جو لوگ آتے تھے اور ہر ملک والے ہر علاقے والوں کے پاس جا کے بات کرتے تھے پھر اپنا خیمہ یاد رکھ لینا بھول جانا وہ لیتے جاگو میرا کدھر ہے وہ لیتا پھر مشکل ہے تو حج کی لیے جو ہے سب سے بہتر بات یہ ہے نیت کرے کس کی دعوت کی انشاءاللہ وہاں پر جا کے ہم کیا کریں گے دعوت کی محنت کریں اگر تم کہو گے تو سب لوگ حج کی لیے آئے ہوئے ہیں اس میں کیا دعوت کی محنت ہے دعوت کی محنت کا مطلب بھئے سامنے والے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنانا نہیں ہے دعوت دو طرح کی ہوتی ہے دعوت للمسلمین اور دعوت لغیر المسلمین غیروں کے لیے تو اسلام کی دعوت ہے ایمان والوں کے لیے ایمان کی دعوت ہے غیروں کے لیے اسلام کی دعوت ہے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور مسلمانوں کے لیے ایمان کی دعوت ہے ایمان کو زیادہ کرو تو وہاں پر جانے کے بعد دعوت کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنا وقت تو بہت بیکار کرتے ہیں کمروں میں بیٹھتے ہیں ہوتلوں میں بیٹھتے ہیں میٹ ٹامپو بیٹھتے ہیں ہوتلوں میں بیٹھتے ہیں ہوتلوں میں بیٹھتے ہیں بدلنا پڑھتا عزیزیا سے یہ تو دو بسوں بدلنا پڑھتا یہ تکلیف کئی کے لیے والگو نہیں ہوئی چھتا مکہ میں جاگو مسجد حرم میں نماز پڑھے نصرکا روم میں رہ جانا اب ان کو کون سمجھائے گا ان کو کون بولا کے لے جائے گا ان کو کون بولے گا ایسائی بہت سارے لوگ ایسے رہتے کہ حج کے جو پانچ دنوں میں وہ لوگ مینا میں نہیں آتے عرفات میں نہیں آتے گویا کہ وہاں رہ کر بھی ان کا حج نہیں ہوتا ہمارے بازک کی بیلدنگ میں ایک بڑے میاں ایسے تھے تو انہوں کیا کرے کہ اپنی بھڑی کو ہی چھوڑ کر تو ان چل سکتے نہیں وہ نہیں چھنا کو حج کر لیتی ہے وہ کو مینہ کو نیسر کا روم میں چھوڑ گئی مینہ میں نیسر کا روم میں چھوڑ گئی وہ تو دوسرے دن بلکہ تیسرے دن جس دن وہاں جانے کا تھا عرفات کو اگر وہاں نہیں آئی تو ان کا حجیز نہیں ہوتا پھر جو ہے ان کو بھیج کو ان کے ایک عدمی کو پھر بھلا بھیج لے عرفات کو مینا کا قیام چھوڑ گیا ان کا اپنے ارکان پورا کرتے ہوئے دوسروں کی ارکان کو پورا کرانے کی فکر کرنا یہ دعوت کا اسلوب ہے اپنے ارکان بھی صحیح پورے ہونا اور دوسرے کو بھی کیا کرنا پورے کرانے ہم لوگ تو باقیدہ مائک لے گئے تھے اور تقریبا ہزار ہزار آدمی پانچ پانچ سو آدمی ہمارے حلقے میں جڑتے تھے لوگ سوال کرتے تھے مسئلہ پوچھتے تھے جو کچھ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہم دیوبند کو پوچھ کے معلوم کرتے تھے کیونکہ ہم بھی پہلی بار گئے ہوئے تھے اور سب ساگیوں ساتھ لے کر چلتے تھے صبح شام گش کرتے تھے بس میں دعوت بس میں دعوت راستوں میں دعوت برلنگ میں دعوت پکانے کھانے کے ساتھ ساتھ اور پھر روزانہ کمرہ روزانہ کمرہ یہ سارے معمولات کرتے تھے تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو اس مبارک سفر کے لئے جا رہے ہیں جب وہ آپ واپس آئیں گے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا سو بچہ ہے سارے گناہ اس کے اس طریقے سے صاف ہو جائیں گے تو اس سفر میں تین چیزوں کی بہت سخت ضرورت پڑی بہت زیادہ ان تینوں کے بغیر حج قبول ہی نہیں ہوگا یہ تینوں کے بغیر حج کیا نہیں ہوگا کہ حج اچھ نہیں بلکہ اگر ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے تو اس میں بھی قبولیت بولنے کی نہیں آتی اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ قبولیت بولنے والی جو چیزیں وہ اترتی نہیں پہلے چیز ہے سبر پہلے چیز کیا ہے سبر جتنا اس راستے میں ضرورت پڑتی ہے میرے خیال سے کسی راستے میں ہوتی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو آدمی حج کے سفر میں کسرت کے ساتھ لبائک بولے گا کیا بولے گا کسرت کے ساتھ لبائک بولے گا اسے سبر کرنا آسان ہوگا بہت زیادہ محبت کرنے والے میہ بیوی لڑ لیتے بہت زیادہ محبت کرنے والے ماں بیٹا لڑ لیتے بہت زیادہ محبت سے رہنے والے آپس کے پڑوسیں اس میں لڑ لیتے کیوں شیطان وہاں ایسا سیچویشن ایسا موقع لکھاتا اس کی نیکی کو ختم کرنے کے لئے حج کی نیکی ایسی نیکی ہے حج کی نیکی ایسی نیکی ہے کہ جس میں آدمی کیا بنتا آج ہی پیدا ہوا سو بچہ اب شیطان کی ایتے سال کی جو محنت ہے وہ کیا ہو جائے گی بیکار ہو جائے گی تو شیطان کیا کرے گا ایسا گیر لگائے گا آدمی کے اوپر اس کا حج قبول نہ ہو اس کا حج کیا نہ ہو تو اس میں اس کو کیا کر دے گا بے سبرہ بنا دے گا کیا بنا دے گا بے سبرہ اس میں غصہ پڑھنا نہیں ہر کام سبر سی زیادہ غصہ آیا تو زمین پر بیٹھ جانا وہ جو زمین ہے مکہ مدینہ کی زمین جبرائیل پھرے سو زمین ہے کون پھرے سو زمین ہے موسیٰ علیہ السلام جب دریاء میں اترنے سے پہلے جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام آئے تھے کون آئے تھے جی تو جبرائیل صلی اللہ علیہ السلام گھوڑے پر تھے ان کا گھوڑا جہاں پھیر لگتا وہ ریتیلی زمین میں گھاس اٹھتا اور ایک موسیٰ تھا موسیٰ سامری بھل کے تو اس نے اس کے تلوے کے نیچے کی مٹی اٹھا کے رکھ لیا موسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد تو اس نے کہ سب کا سونا جمع کر کے بچڑا بنا کے سننے کا اس کے موں میں یہ بالوک ڈال دیا تو وہ سننے کا جو بچڑا تھا وہ بولنا شروع کر دیا وہ اس بالوک کی تاثر تھی جبرایل سلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے جبرایل سلام کے گھوڑے کے پیر کے نیچے کی مٹی میں یہ تاثر کے سننے کا جو بچڑا کیا کرنے لگائے بولنے لگائے مکہ مدینہ اسی جگہ ہے جبرایل سلام کموں پیش پانچ ہزار مرتبہ بغیر گھوڑے کے اپنے پیروں کے ساتھ آئیں زمین کا کیا عالم ہوگا وہاں قدم رکھ دینا ہی بہت بڑی بات ہے پر جانا ہی بہت بڑی بات ہے اگر ان جگہوں پر اگر کسی کو غصہ آئے کیا جائے تو کیا کرنا چاہیے وہ زمین کی ایسی تاثر ہے کہ وہ تمہارے اندر کے غصے کو اور بے سبری کو کھچ لیں جب آدمی جب آدمی بے سبرہ ہو جائیں گا چڑ چڑ ہو جائیں گا غصے والا ہو جائیں گا اللہ اس کی نیکی کو خراب کر دیں گا اللہ اس کی نیکی کو ختم کر دیں گا کیونکہ اس کے اس کے الفاظ اس کے الفاظ سے پھر پتہ نہیں ایسا کون سا جملہ نکلے گا اور جس کی وجہ سے اللہ اس کو محروم کر دیں گا اس لئے میرے عزیزو اس سفر میں سبر کی بہت ضرورت پڑے گی یہ نیکی بڑی ہے تو سبر بھی بہت زیادہ کرنا پڑے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں غصہ آئے گا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے سبری آئے گی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اجلت آئے گی اجلت آئے گی شیطان نیکی خراب کرنے کے لئے یہ چیز ڈالے گا اس لئے پورے سفر میں گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک سبر کا معاملہ رکھنا رکھو گے انشاءاللہ دوسرا خدمت دوسرا کیا ہے بھولو خدمت اللہ ہمیں قدر کی توفق نصیب فرمائے ہمارے ساتھ یہ لوگ بھی تھے بچارے زبیر اور یہ تو بہت خدمت کرتے تھے تقریبا کہ اگر ہزاروں بھی بولیں گے تو کوئی بات بائید نہیں ہوگی کم سے کم ہزاروں لوگوں کو پانی پہنچانے کا کام کرتے تھے لاری کے پاس سے وہ کیانہ لکھانا اور پھر جو لوگ بوڑے ہیں محضور ہیں مجبور ہیں عرفات کے میدان میں کتے پانی کیانہ لگو رکھو باتے ادمیانگ سب کو لوگاں دوے دیئے ایسا گرمی کا موسم تھا جی تو اگر پانی نہیں ملیا قطرہ بھی تو جھان جاتی بولنے کا عالم تھا وہاں کوئی بھی اس سال میں عرفات میں اور کیا بولتی اسے شیطانوں کو کنکریہ مارتے جگہ اور تقریباً سائکڑوں لوگوں کی موت ہو گئی بلکہ گرمی کی وجہ سے تو اس میں مینا کے خیموں میں آگ بھی لگ گئی تھی کئی سارے لوگ مارے تھے اور اسی سال وہ کیا بولتی ہے کرین بھی پڑ گیا تھا کرین بھی پڑ گیا تھا توفان اور ہوا اس ٹیپ کی بھی آئی تھی اس راستے میں سب سے زیادہ ضرورت خدمت کی پڑی گی یہ ایک ہے اپنا کام پورا کر لینا اور دوسرا ہے دوسرے کے کام کو پورا کرانا اگر ہم تیار ہو کے اندر جا رہے ہیں ہمارے کسی ساتھی نے کہا کسی ساتھی نے کہا کہ بھی مجھے استنجہ آ رہے ہیں تو ہمارے مسجد حرم میں داخل ہونے سے افضل یہ ہے کہ اس کو جا کے ہم استنجہ کرا کے لائیں زبیر کے ساتھ زبیر کی ماں تھی تو ان کو ہر تھوڑی بہت دیر میں عذر بھی ہوتا تھا لیکن بڑی سبر کے ساتھ جو ہے اور زبیر جاتے تھے جہاں پر یہ چلتا تھا پھر مدینہ منورہ کے قیامے پھر ہمارے اہلیا ان کے ساتھ رہتے تھے تو پھر ان کے لوگ بھی بہن ان کے اہلیا یہ لوگ بھی تھے سب لوگ ساتھ مل کے جاتے تھے مطلب وہ کام پورا کراتے تھے جو کچھ معذور لوگ رہتے ہیں ان کے رکن کو پورا کرانے کی ان کے ضرورتوں کو پورا کرنے کی ایسی جہاں توڑ خدمت کرنا جس رکن کو ہم چھوڑیں گے ادھر سے وہ رکن قبول والا قبولیت والا رکن پورا کرنے کا حجر اللہ میں دے گا میرے دل میں ہے میرے دل میں ہے کہ مسجد جو ہے حرم میں کعبہ کے سامنے جگہ پکڑ کے نماز پڑ اور وہ بھی حجرِ اس وقت کے سامنے کریکٹو ٹیم پر ساڑھے نو بجے نکلی ساڑھے نو پر جانے لیکن اس وقت میں اور ہمارے گروپ کا ایک آدمی جو معذور ہے جسے ہمارے والد صاحب ہیں یا ہمارے چچا ہیں یا ہمارا محلے کا آدمی ہے تو اس نے بولا کہ بھائی میرے کو استنجہ لگائے یا میرے کو جرا یہ ہے تو ہم نے کیا کر دیا اس کی طرف چلے گئے واپسے تک ایک گھنٹہ ٹیم لگا مجھا کو پشاپ کرکانا کا تو بھی ایک گھنٹہ چالیس منٹ سے کم میں کیا رہتا نہیں اب گھنٹہ لگے تک ادھر گیٹ بند ہو گیا اب نماز اندر کے حصے میں خانہ کعبہ کے سامنے حجرت کے حسوت کے سامنے جگہ نہیں ملا بلکہ باہر گیٹ کے باہر جگہ ملی اور وہ بھی دھوپ میں ملی میرے دل میں خیال آیا یہ کمبخت میرے کو آنا پڑ دیا اور نہ میں اندر جاتا اس کی طرف سے میرے کو جگہ نہیں ملی اگر میں ایسا سوچوں گا میری وہ نیکی ضائع ہو جائے اگر اس کی خدمت کر کے اللہ سے امید باندھے خدمت کر کے ساڑھے دس بجے گیٹ بند ہے بھوٹ میں بیٹھ کر باہر کے حصے میں نماز پڑے اللہ اس کے آمال نامے میں وہ نیکی لکھیں گے جیسا کہ اس نے حجرِ اسوات کے سامنے پڑا اور وہ قبول بھی ہو گیا اور وہ کیا ہو گیا قبول بھی ہو گیا ہزاروں لوگ ایسے رہتے حج کو صرف اس لئے جاتے لوگوں کے خدمت کر کے اور ان کی عرقان کو پورا کرانے میں مدد کرنا ان کی عرقان کو پورا کرانے میں کیا کرنا مدد کرنا ہزاروں لوگ ایسے رہتے جو اس نیت سے جاتے کہ وہ لوگوں کے عرقانوں کو پورا کرانا واقعیدہ ٹرینڈ ہو کے جاتے واقعیدہ ٹرینڈ ہو کے جاتے ان کے جذبے ویسے ہیں جان خرچ کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں وقت خر کرتے ہیں لیکن لوگوں کے عرقان پورے کرانا بس میں جاتے ہوئے کسی کو ساتھ لے کر جانا بس چڑھانے میں مدد کرنا کم سے کم اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا ساتھ دیئے تو بھی ہمارا بیڑا پا رہے ہیں چلو دوسرے ہیں کہ نہیں تو نہیں جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں اگر ان کی خدمت میں بھی اگر ہم نے اپنا ٹائم سپینٹ کر لیا تو ہمارا بیڑا پا رہے ہیں پانی دینا حاجی کا اکرام اللہ کر دے حاجی کا اکرام کون کر دے اور جس کا اکرام اللہ کرے ہم اس کی ناقدری کریں اب تم بولوگے کہ اللہ کیسے اکرام کر دے ارے بھئی اگر میں تمہارے گھر کو آیا تو تمہیں میرے اکرام کرتے یا بے اکرام ہی کرتے اب ہمیں کس کے گھر کہیں سوہا تو پھر ہمارا اکرام کون کرے گا جس کا اکرام اللہ کر رہے ہیں ہمیں اس کا اکرام نہ کرے جو لوگ حج کے لئے جاتے ہیں اللہ ان کو اکرام کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو اپنے گھر بھولائے ہیں جب ہم ان کا اکرام کریں گے جب ان کا اکرام کریں گے اللہ ہمارا بھی اکرام کرے گا اللہ ہمیں ڈبل دیں اللہ ہمیں ڈبل دیں اللہ تعالی میرے مہمان کو ان خاطر توازوں کر رہے ہیں میرے مہمان کی ان خدمت کر رہے ہیں ان میرا آدمی ہیں ان کیا ہے میرا آدمی ہیں اگر یہ چیز نہیں ہوگی حج کے اندر اگر یہ چیز نہیں ہوگی سفر کے اندر تو وہ سفر اس کا ضائع ہو جائے گا آخری درجہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو لوگ ہمارے کمرے میں ہیں جو لوگ ہمارے پاس پڑوں کے کمرے میں بیلڈنگ میں ہیں ان کو تو بھی خدمت کرنے کی کوشش کرنا ان کو تو بھی کیا کرنا خدمت کرنے کی کوشش کرنا ہمارے کمرے کے ساتھ ہی تھے زبیل ڈال گھوٹتے تھے حالانکہ دو دو عورتیں ہمارے کمرے میں ڈال گھوٹتے تھے ڈال پکاتے تھے اور کبھی کبھی کھانا پکاتے تھے اور پکے سو کھانا اور پورا لکھا کے روم میں رکھتے تھے کتنے خدمت کرتے تھے اب ان کے کمرے میں یہ لوگ رہتے تھے ان کا کیسہ تائزہ لیکن ہمارے کمرے میں ہم لوگ رہتے تھے خدمت سے جو ہے یہ حد جو ہے نیکی والا حج بنے گا کیا بنے گا نیکی والا حج بنے گا تو خدمت کرو گے آپ اس میں ہر آدمی اپنے اعتبار سے اپنے دوسرے ساتھ کی خدمت کرنا کریں گے بھئے انشاءاللہ جو بھی جانے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ ہمیں عمل کے توفیق اطاف فرمائے اور تیسری اہم بات جس کے بغیر حج والی عبادت قبولی نہیں جس کے بغیر حج والی عبادت قبولی نہیں بہت زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہر رکن کے پورا کرنے میں اللہ کا دھیان ہر رکن کے پورا کرنے میں کس کا دھیان جی یہ ایک تو گول پھرنے کا چکر تھا ہمیں خالق گلنے گلنے میں اس ٹائم پورا کر لیتے ساتھ چکر ہوئی نہیں چار ہوئی کتے ہوئی ایسا نہیں ان ارکان کے پورا کرنے میں کس کا دھیان رہنا اللہ کا دھیان رہنا جی اس کی مثال جی یہ بہت پرانے زمانے سے آ رہی ہے یہ مثال اور اس کی نسبت امیر خسرو کی طرف کرتے اور ہماری ہندوستان کے تصوف کے بہت ساری چیزیں مطلب پرانے زمانے سے کہ خواجہ مہدن چشتی علی الرحمہ سے اور ان کے جو ہے منسلقین سے اور ان سے متعلقین سے یہ چیزیں جو آتی رہتی ہیں اس میں سے ایک مثال ہے کھیڑے گواں میں پرانے زمانے میں لوگاں گھڑا سر پہ رکھ کے پانی لاتے ہیں کیا سر پہ رکھے گھڑا سر پہ رکھ کے پانی لاتے ہیں تو باز لوگ کیا کرتے سر پہ گھڑا رکھ لے دے ہاتھ میں بھی کچھ پکڑ لے دے اب جیسے ہمارا چابول کھیڑا گوں ہیں ہم نے بہت مرتبہ دیکھا تو عورتیں کیا کرتے ہیں بھتتی سر پہ رکھ لے دے نہیں بھولے تو پانی کا بندہ یا مٹھ کے سر پہ رکھ لے دے اور ہاتھ میں دوشہ پکڑ لے دے ہاتھ میں دوشہ پکڑ لے دے اب رستہ چلتے رہتے رستہ چلتے خود تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں پکڑ لے دے دونوں ہاتھیں ایسا نچے رہتے کھڑیاں کا رستہ آتا رہتا گٹاں بھی آتے رہتے ہیں اور جو ہے انہوں چلتے بھی رہتے ہیں اور چلتے چلتے دو تین ادمیان رہتے ہیں انہوں باتاں بھی کر لیتے رہتے ہیں انہوں باتاں بھی لیکن انہوں چلنے میں بات کرنے میں نالا اچکنے میں انہوں کا پورا دھیان کس کی طرف رہتا سرکی اوپر کے گھڑے کے طرف رہتا انہوں باتاں کتے کر لے دو بھی انہوں کا دھیان مٹکی کی طرف رہتا انہوں نچے نالی اچکے دو بھی دھیان سرکی اوپر کے مٹکی کی طرف رہتا ہم چکرہ لگاتے ہیں صفہ مروہ کرتے ہیں اور شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں لیکن دھیان کس کی طرف دھیان کس کی طرف فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج میں لبائی کی زیادہ ہوگا وہ زیادہ قبول ہوگا یک اور حدیث میں ہے جس حج میں زیادہ کھانا کھلائے جائے گا وہ حج قبول ہوگا جس حج میں زیادہ کھانا کھلائے جائے گا وہ حج کیا ہوگا قبول ہوگا جی مینہ میں وہ جو تھی نا کیا بلتے ہیں اسے البائک البائک میں لوگ ہم پوٹی پڑکو کھلاتے رہتے ہیں وہ جو کاؤنٹر رہتے ہیں وہ کاؤنٹر ایک ایک گھنٹے کے لیے گتے کے لیے لیے لیتے ہیں ہم گھوٹر والی کو بلتے ہیں کونے ان کو دے تیر ہو اور پورے ایک گھنٹے کا پیسہ میرے دوسرا بھی آکے لڑتے رہتے ہیں لوگ ہم پوٹی پڑکو کھانا کھلاتے رہتے ہیں تھوڑے دمیں چاکلیٹاں بڑھتے ہیں تھوڑے دمیں کیا کیا کی بڑھتے ہیں ہمیں چنے لگ گئے تھے کبھوترانگ دالیں گے کبھوترانگ کیا دالیں گے آدمیاں کچھ دیں گے کبھوترانگ کیا کر لیے کبھوترانگ کیا کر لیے جب اتنے جب اتنے آدمیاں کچھ کر لاتے تھے تو سب سے اچھا حج ہو ہے جس میں تلبی آنے کے لبایک زیادہ ہو سب سے اچھا حج ہو ہے کہ جس میں کھانا کھلانا زیادہ ہو سب سے اچھا حج ہو ہے جس میں اللہ کا دھیان ہو ہر کوئی عبادت قبول ہونے کے لئے اللہ کا دھیان اور اخلاص والی نیت شرط ہے حج میں کیا ہوتا بولے تو ہمیں وہ نمبرہ گل لینے میں اللہ کا دھیان نہیں رہتے ہیں پورا تواف کر دیئے پورے تواف میں ایک بار بھی اللہ کا دھیان نہیں ہے تواف کرتے وقت میں کعبے کو اگر دیکھیں زیادہ کعبے کو دیکھیں تو تواف مکرو ہو جائے گا یعنی کہ حدیث میں کیا ہے کہ کعبے کو بھی زیادہ نہیں دیکھنا تواف کرتے وقت میں اس کا مطلب کہا دیکھنا سامنے والے آدمی کو دیکھتے رہنا اور دھیان کس کی طرف رہنا یہ مطلوب ہے اس لئے میری عزیزوں تیسری چیز اللہ کا دھیان پیدا کرو حج ویسے بھی اللہ کی آشقانہ عبادت ہے کسی عبادت ہے آشقانہ عبادت اللہ کا عشق پیدا ہوتا اللہ کے عشق میں کپڑے اتار کر دو کپڑوں میں کفن بان کر جانا اللہ کے اکرام میں ہمیں اتر نہیں لگانا اللہ کے اکرام میں زبان سے اور کوئی چیز نہیں بولنا اللہ کے اکرام اور اس کے عشق میں لبائک پکارتے رہنا اللہ کے اکرام میں ہم اپنے سر کو کھلا رکھنا اللہ کے اکرام میں ہم اپنے چہرے پر کپڑا نہیں دالنا اللہ کے اکرام میں اپنے وطن کا قومی لباس کو چھوڑ دینا یہ سب اللہ کے عشق کو پیدا کرنے والی چیزیں حج والی عبادت اللہ کے عشق کو لینے کے لئے کوشش کروگے انشاءاللہ جب واپس آوگے تمہاری آنکھیں پاک ہوں گی کان پاک ہوں گے زبان پاک ہوگی قلب پاک ہوگا تم ایسے ہو جائیں گے جسا کہ آج ہی پیدا ہوئے سو بچے ہیں واپس آنے کے بعد بھی آئیسی نیت کرو انشاءاللہ موت تک دعوت کے کام کو نہیں چھوڑنا دین کے کام کو زندہ کرنا یہ نیت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ کر ریاض الجنہ میں نیت کرو کان پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نیت کرو یا رسول اللہ میں ماں کا کام بھی کرتا ہوں باپ کا کام بھی کرتا ہوں استاد کا کام بھی کرتا ہوں گورنمنٹ کا کام بھی کرتا ہوں میری مصری کا کام بھی کرتا ہوں میری جورو کا کام بھی کرتا ہوں بچے کا کام کرتا ہوں یا رسول اللہ مجھے تمہارے کام کی بھی توفیق ملیں دے جس کام کو تمہیں لے کر رہے تمہیں چلے تمہیں امت پر چھوڑ کر گئے یا رسول اللہ میں وہ کام آج کے بعد کرنا چاہتا ہوں نیت کرو گے مدینہ میں پھر ہمارا بھی سلام سنو انشاءاللہ جب ریاض الجنہ میں بیٹھیں گے بولنا کہ بھئی اس طرح سے جو ہے ہمارے عظمت اللہ صاحب آئی تھے اور اس طریقے سے سلام بولے آپ کو بلکہ دعا کرو ٹھیک ہے ہمارے حق میں بھی دعا کرو کرو گے سب انشاءاللہ اور جو بھی حاضرین مجلسیں اور سب کی طرف سے بھی آپ مدینہ منورہ میں سلام سنانا یہ جو عبادت ہے حج والی اللہ کی عاشقانہ عبادت ہے اس میں یہ تین چیزوں کے بغیر یہ عبادت قبول نہیں پہلی چیز کونسی سبر دوسری چیز خدمت اور تیسری چیز اللہ کا دہا ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عملوں کی توفیق عطا فرمائے اگلی بار اللہ ہمیں بھی جانے کی توفیق دیں نیت کرو بھی سب انشاءاللہ کیا عبداللہ بھے پھر جائیں گے انشاءاللہ کیا موزن صاحب کیا بھے عبداللہمان نیت کرو انشاءاللہ کیا بھا بچے تمہیں ہر سال کی کردہ لو کیا بھی نہیں انشاءاللہ اللہ آسان کرے گا اللہ سے مانگ کے آؤ ہمیں چیزیں کئی سی ہونا گا تو اسے اللہ دیتے اللہ کے گھر گئے تو مہمان بن کے جاتے مہمان مرگا پکا گا تو میزبان مرگا پکا تھا مرگا نکولا بکرا پکا گا تو بکرا پکا تھا میزبان ہوئی سا تو بھی کرنے کا اللہ ہمیں کو کئی سا رکھو گا تو وہ اسا رکھتے ہمیں خالی نوٹا نوٹا مگ لے تو نوٹا چاہتے رہتے اگر ہمیں دین بھی مگ لے تو دین دین کے ساتھ پھر نوٹا بھی آتے مانگنے کی چیز دنیا نہیں مانگنے کی چیز کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں اس میں دو باریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں پھر وفی الاخرتی حسنتوں حسنتوں بلنے کی کیتے باریں دنیا کی بھالائی الگ چیزیں اور آخرت کی بھالائی الگ چیزیں دونوں چیزیں مانگنا دونوں چیزیں یہ دونوں کو ایک جگہ نہیں ملے اللہ تعالیٰ یہ الگ سیکشن ہے اور وہ الگ سیکشن ہے اس لئے یہ دعا کو بھی زیادہ پڑھنا ہوا پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقینا ادا بننا یہ دعا کسرت کے ساتھ پڑھتے ہو تواف کی اندر بھی رکنے یمانی سے لے کر حجرِ اسوط کے تکنے تک اور اس کو کسرت کے ساتھ پڑھنا پڑھو گے انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اپنے گھر جانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سے کہو کہ میں ہر سال چار مینے جانا اللہ ویساچ رکھتے اللہ سے کہو کہ میں ہر سال حج کرنا اللہ ویساچ قبول کرتے اللہ سے کہو کہ میں تمہارے کو جو ہے تمہارے رضا مندی والے کام کرنا موت تک پھر اللہ تمہیں ویساچ رکھتے حضرت جی مونہ علیہ السابہ علیہ رمہ جا کر بولے کہ اے اللہ میں تیرے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے ان سے وہ کام لے لیا تو اسی طرح سے جس نیت کے ساتھ ہم حجمے جا کر رسول اللہ کے پاس بیٹھ کر دعا مانگیں گے اللہ و عیسائی ہمیں کیا کریں گے قبول کریں گے تو مکہ میں مدینہ میں اور اپنے لئے دینی اعتبار سے جن چیزوں کی ضرورت ہے باقیدہ نام رکھ کے پوچھو ہر سال چھے میں نہ جانا چاہتا ہوں ہر تین سال کے بعد بیرون جانا چاہتا ہوں مجھے نیک بیوی کی ضرورت ہے اچھی بیوی ہونا اٹھے کو تو اٹھنا بیٹھے کو تو بیٹھنا ہنگی کے اشارے سے پانی لاکھ دیتے رہنا کیا ہونا کہ تو وہ ملتا بھئی ملتے کو تو کیا ہے ہمیں وہ پورے سیکشن ہم بول لینا کیا کیا ہے سب بول لینا دعا کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عملوں کی توفیر دیں ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم وَتُبَلَيْنَا انکان تتواب الرحیم اے اللہ ہماری انہاجیوں کے نکلنے کو آسان فرما اے اللہ وہاں کے وقت کو قیمتی جان کر وقت بیکار کرنے سے حفاظت فرما ہر وقت عمل میں وقت گزارنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ وہاں پر دعوت کی محنت میں خوب حصہ لے کر اے اللہ تجھے راضی کرنے کی توفیق اطاف فرما اے اللہ حج مبرور نصیب فرما اے اللہ سفر میں حضر میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اے اللہ حفاظت فرما مدد فرما لبائک کو قبول فرما مدینہ کے سلام کو قبول فرما اللہ ہماری طرف سے جو سلام جا رہا ہے اللہ اسے وقت اپنے فضل سے قبول فرما مردوں کو بھی قبول فرما عورتوں کو بھی قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تو بلینا انکا انتا تواب الرحیم برحمت کے آرحم الرحمن والحمد للہ رب العالمین جانے والی مستورات سے بھی درخواست ہے کہ وہ ہمارے حق میں بھی خوب دعائیں فرمائیں انشاءاللہ اور ہماری طرف سے مدینہ منورہ میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو